ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی سیڈو میں ہم جانیں گے کی میڈیسین کے سالٹ نیم سے کیسے ہم پتہ لگائیں کہ اس کا کام کیا ہے یوز کیا ہے تو دوستو پہلے تو ہم جان لیں گے کہ سالٹ نیم کیا ہوتا ہے اور برانڈ نیم کیا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ اگزامپل کے طور پہ میں نے یہاں پہ ڈولو سکس ہفٹی لیا ہے ڈولو سکس ہفٹی اس کا برانڈ نیم ہے اور اس میں جو کامپوننٹ ہے اپی آئی ہے وہ پیرا سیٹمول ہے یعنی کہ یہ سالٹ نیم ہے اور دوستو سالٹ کے جو سفکس لگے ہوتے ہیں پیچھے جو دو چار ورڈ ہوتے ہیں اس سے ہی ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کا یوز کیا ہے تو دوستو چلیے سر کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے یہاں پہ نازول جو ہے وہ سفکس لیا ہے انٹی فنگل میڈیسین ہے دوستو اور اس کا اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سا اگزامپل ہے جو ہے انٹی فنگل میڈیسین کے اندر آتا ہے اگزامپل کے دور پہ فلوکونازول کیٹوکونازول میکونازول اٹرکونازول یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو نازول جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ سفکس نازول جو ہے جہاں پہ دیکھئے وہاں پہ سمجھ جائیے انٹی فنگل میڈیسین ہے یعنی کہ فنگس جو ہوتا ہے اس کے ویرود کام کرتا ہے اس کے اگینسٹ کام کرتا ہے یعنی فنگل انفیکشن اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو یہ میڈیسین آپ کو پریسکرائب کی جاتی ہے اس کا یوز ہے دوستو داد کھاج کھجلی اسکین فنگل انفیکشن ویجائنل کینڈی آڈیاسیس دوستو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ کہیں پہ بھی اسکین میں آپ کو فنگل انفیکشن ہوتا ہے تو یہ جو ہے میڈیسین یوز کی جاتی ہے دوستو پہلے ہم فلوکونازول یوز کرتے ہیں اگر اس سے بھی آرام نہیں ہوتا دوستو تو ہم اٹرہ کونازول جو ہے وہ یوز کرتے ہیں بہت ہی پورٹنٹ ڈرگ ہے بہت ہی اچھا دوہ ہے دوستو اس کے علاوہ دوستو ویجائنل میں جو وائیڈ ڈیسچارج ہوتا ہے اس کے لئے بھی انٹی فنگل میڈیسین جو ہے وہ پریسکرائب کیا جاتا ہے اب دوستو ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کٹیگری کی طرف جو ہے ہمارا فاسفو ڈائیسٹریس انہیبیٹر اس میں جو سفکس لگتا ہے ایفل جو ریپیٹ ہوتا ہے جس بھی میڈیسین میں سالٹ نیم میں وہ فاسفو ڈائیسٹریس انہیبیٹر ہوتا ہے اگزامپل کے طور پر دوستو ایوانافل سلڈینافل تیڈیلافل یہاں پہ پاپولر جو برانڈ نیم ہے دوستو وہ ہے وائکرا دوستو یہ یوز ہوتا ہے ایریکٹائل ڈسفنسن میں یعنی کی آپ کے پینس میں جو ہے بلڈ فلو کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو ایریکٹسن ہو جاتا ہے دوستو اس میڈیسین کو لے کر ایک مسکنسپسن ہے کہ یہ پری میچور ایجیکولیشن کو روکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے دوستو یہ ایریکٹائل ڈسفنسن کو ہی ٹریٹ کرتا ہے اور ایک چیز اور دوستو کہ اس میڈیسین کے ساتھ اگر آپ نائٹریٹ لیتے ہیں تو بلکل یہ گلتی نہ کریں دوستو آپ کو نائٹریٹ نہیں لینا چاہیے اگر آپ کارڈیک پیسنٹ ہیں یعنی ہرٹ کے پیسنٹ ہیں تو اس میڈیسین کا یوز نہیں کرنا چاہیے اب دوستو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ میڈیسین کے طرف جو کی ہے دوستو اسٹیروائیڈز دوستو یہاں پہ سولون جو ہے وہ سفقس ہے یعنی کی سالٹ نیم کے پیچھے سولون اگر ریپیٹ ہو رہا ہے تو دوستو سمجھ جائیے کہ یہ اسٹیروائیڈ ڈرگ ہے دوستو اس کو کارٹیکو اسٹیروائیڈز بھی بولتے ہیں اس کا کٹیگری ہے اگزامپل کے طور پر دوستو پیڈنی سولون میتھل پیڈنی سولون دوستو اس کا یوز ہے یوزڈ ان ارثریٹیز ارثریٹیز یعنی گٹیا کے روگ میں یوز ہوتا ہے دوستو ٹریٹ ایلرڈی کنڈیشن ایلرڈی کنڈیشن میں یوز ہوتا ہے آپ کو ایلرڈی ہے اس کنڈیشن میں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ریلیف پین ان انفلامیشن یعنی کہ دوستو یہ آپ کے درد سوزن سے مکتی دیتا ہے اس کے ٹریٹیمنٹ میں یوز ہوتا ہے دوستو اور دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ کرونا کے ٹریٹیمنٹ میں بھی جو ہے اسٹیروائیڈز یوز ہوا ہے اس کےس میں دوستو یہ انفلامیٹری جو میڈیٹرز ہوتے ہیں ان کو روکنے کا کام کرتا ہے اس لیے وہاں پہ یوز ہوتا ہے تو یہ ایزا ایمونو سپرسنٹ بھی یوز کیا جاتا ہے اب دوستو ہم نیکسٹ کٹیگری دیکھ لیتے ہیں یہ ہے نیسی آئیڈی یعنی کی نون اسٹیروائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگز یہاں پہ دوستو جو سفکس ہے وہ ہے پروفین ایکزامپل کے طور پہ آئیبو بروفین کیٹو پروفین فلور بائی پروفین دیلتے دوستو यوزڈ آز پیئن کلر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیئن کلر کا کام کرتا ہے انٹی انفلامیٹری ایجنٹ یہ انفلامیشن کو کم کرتا ہے یعنی سوجن کو کم کرتا ہے بیک پین آپ کو بیک پین ہے اس میں یوز ہوتا ہے پیریٹس جو مینشٹران پیریٹ ہوتا ہے اس میں یوز ہوتا ہے دوستو اس کے درد کو ٹھک کرنے میں یوز ہوتا ہے دوستو 2 پینسلین انٹی بائیوٹکس دوستو یہاں پہ سیلین جو ہے وہ سفکس ہے یعنی کی میڈیسین کے پیچھے جو ہے سیلین ریپیٹ ہو رہا ہے تو سمجھے دوستو یہ پینسلین انٹی بائیوٹکس ہے دوستو اس کا کام کیا ہوتا ہے آپ کو میں ابھی بتاؤں گا اس کا اگزامپل پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے ایمپی سیلین، آموکسی سیلین، نیفی سیلین، آکسی سیلین دوستو یہ سارے جہاں پہ سیلین ریپیٹ ہو رہے ہیں تو سمجھے دوستو یہ پینسلین انٹی بائیوٹکس ہے دوستو یہ مینلی انفیکشن میں یوز ہوتا ہے اور مینلی پینسلین جو یوز ہوتا ہے انٹی بیکٹیریل پروپرٹی ہوتا ہے یعنی کی بیکٹیری سائیڈل ہوتا ہے دوستو یہاں پہ ائر انفیکشن آکے ائر میں انفیکشن ہو یا اس کے لئے یوز ہوتا ہے نوز انفیکشن، تھروٹ انفیکشن تھوٹ میں اگر آپ کو انفیکشن ہے تو یہ دوہ پریسکرائب کی جاتی ہے لوگر اسپیٹری ٹریکٹ انفیکشن آپ کے اسپیٹری ٹریکٹ میں کوئی انفیکشن ہے تو یہ دوہ پریسکرائب کی جاتی ہے بیکٹیریل فیرنج آئیٹیس آپ کے فیرنگز میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے اس میں آپ کو یہ دوہ پریسکرائب کی جاتی ہے اور برونک آئیٹیس آپ کے برونک آئی میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے تو سمجھے کہ یہ دوا پریسکرائب کی جائے گی دوستو تو بس دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیجئے اپنے دوستو شیئر کریے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جروع کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو اس کا نیکسٹ پارٹ چاہیے یا نہیں چاہیے تینکیو سو مچ